اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات عطا فرمائے اتنے فضائل عطا فرمائے جن کی کوئی گنتی نہیں اور ان کا کوئی شمار نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سر سے لے کر کے پاؤں تک مکمل دلیل تھے اور مکمل موجزہ تھے اور ہر ایک کا اپنا ایک محبوب ہوا کرتا ہے اور ہر ایک شخص کسی نہ کسی سے دل لگایا کرتا ہے لیکن قسم بخدا ہم نے جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور جن کی محبت ہمارے دل میں ہے پوری کائنات میں ایسا کوئی پیارا محبوب آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ کوئی نظر آیا ہے نہ کوئی نظر آ سکتا ہے اللہ نے اتنا باکمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے مبوض فرمایا تھا وہ جو جنتیوں کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے وَأُطُبِئِ مُتَشَابِحَا یعنی ان کو جو فل دیا جائے گا جیسے مثال کے طور پر اگر جنتیوں کو کوئی سیب دیا جائے گا جنتی جنت کا سیب یا انگور دیکھیں گے تو دیکھ کر کے یہی سمجھیں گے کہ یہ تو وہی فل ہے جو دنیا کے اندر ہم لوگ کھایا کرتے تھے وَأُطُبِئِ مُتَشَابِحَا تو دیکھنے میں تو ویسا ہی لگے گا لیکن جب وہ فل کھائیں گے تب کہیں گے کہ یہ سب دیکھنے میں دنیا کے فل کی طرح ہے ورنہ حقیقت کے اندر اس فل کو دنیا کے فل سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کا مزا اس کی خوشبو اس کا ذائقہ اس کا لطف یہ دنیا کے فل سے کئی گناہ زیادہ ہے دنیا کے فل کا مزا اور اس فل کے مزا کا آپس کے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو دیکھنے کے اعتبار سے سب وہ جنتی فل دنیا کے فل کی طرح لگے گا لیکن اس کی ساری بہاریں الگ ہوں گی تو بلا تشبیح اور بلا تمثیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب مبوس ہوئے تو بشکل انسان آپ تشریف لائے اور دیکھنے میں بھی ہماری طرح انسان نہیں تھے وہ دیکھنے میں بھی بڑے باکمال تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل انما انا بشرم مصرکم اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں تو یہ جو بشر ہونے کا اعلان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا اس میں بڑی حکمتیں تھیں بڑا راز تھا اس کے اندر بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے جو بشر ہونے کا اعلان فرمایا وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لئے فرمایا اگر اللہ کے رسول علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے تو یہ ایک خدشہ تھا بات لوگوں کے لئے کہ کہیں ان کا ایمان نہ چلا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے چوتے آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا کسی نے خدا کے دیا کسی نے خدا کا بیٹا کے دیا میرے آقا علیہ السلام کے کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت زیادہ تھے بلکہ حضرت عادم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ان تمام رسولوں کو اور تمام نبیوں کو جتنے کمالات دیئے گئے جتنے موجزات دیئے گئے وہ سارے کمالات اور سارے موجزات میرے آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر جمع فرما دیئے گئے تھے تو ان نبیوں کے چند کمالات کو دیکھ کر کے لوگوں نے خدا یا خدا کا بیٹا کے دیا میرے آقا علیہ السلام کی زمانی پہلے ہی اعلان کروا دیا انما انا بشرم مثلکم میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں یعنی کمالات کو دیکھ کر اور موجزات کو دیکھ کر کے خدا بھی مت کہنا اور خدا کا بیٹا بھی مت کہنا ہاں خدا اور خدا کا بیٹا کہنے کے علاوہ جو تم اللہ کے رسول کی فضیلت اور کمال بیان کرنا چاہو تمہیں چھوٹ ہیں وہ سارے کمالات تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منصوب کر سکتے ہو تو یہ ایک ایمان کی حفاظت کے لئے ایسا کہا گیا مگر کچھ نادانوں نے وہابیہ وغیرہ نے اس کا مطلب الٹا سمجھ لیا میں یہاں پہ باریک طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ ایک طرف ظاہری شکل و صورت کے اندر جو کہا گیا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے یعنی ناک ہے کان ہے آنکھیں ہیں ہوتھ ہیں ہاتھ ہیں بدن ہے پاؤں ہیں انگلیاں ہیں بال ہیں ان آزا کو بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان آزا کے اعتبار سے بھی کسی انسان کی طرح نہیں ہے وہ اگرچہ کہا گیا کہ یہ تمہاری طرح بشر ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے بشریت کے اندر بھی بڑا فرق ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے دو تین سال پہلے تفصیل کے ساتھ میں ایک مرتبہ اس پر گفتگو کی تھی ایک جمعہ میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں ایک جمعہ میں میں نے مکمل تقریر کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے اسی طرح ایک جمعہ میں مکمل میں نے یہ خطاب کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے ایسے کئی جمعہ تک ایک سلسلہ چلا تھا اس کے اندر میں نے بتایا تھا اور یہ آزا پہ آج میں گفتگو نہیں کروں گا میں آج اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہاں جس چیز کے بارے میں بات کرنا بھی انسان جو ہے وہ جلدی گوارہ نہیں کرتا ہے عام انسانوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں تو ایک طرف یہ وہ آنکھیں ہیں جن کے بارے میں آلہ حضرت سرکار نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود یہ آنکھیں خدا کا دیدار کر کے آنے والی آنکھیں ان ہوٹوں کے بارے میں آلہ حضرت سرکار نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں قدس جنت کا درخت پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکو سلام ان ہوٹوں کی بات بھی انسان کرے تو ایسے ہوٹ کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیے اور زبان کے بارے میں آلہ حضرت سرکار نے یوں خراج عقیدت بیش کیا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکو سلام میرا آقا کی زبان کی ایسی حکومت جو قیدیں وہی ہو کر کے رہ جاتا ہے اور ہاتھوں کا یہ حال ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکو سلام قدموں کا یہ حال تھا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا اللہ اکبر رکھتی ہے اتنا وقار ایڑیاں اللہ نے اتنا وقار قدموں کے اندر عطا فرمایا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو دگر آزائے مبارک ہیں ان کے کمالات کا شمار نہیں کر سکتا ہے انسان انگلیاں میرا آقا علیہ السلام کی انگلیوں کا یہ حال ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہ آلہ حضرت سرکار نے ان انگلیوں کے بارے میں کہا تھا پنجاب رحمت پنجاب مطلب پانچ پنجاب رحمت یعنی یہ پانچ انگلیاں رحمت کا پانچ دریان ہیں اور جب یہ انگلیاں جوش میں آتی ہیں تو ان انگلیوں سے رحمت کے چشم فوٹ پڑا کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو آزائے مبارک ہیں ان آزائے مبارک کی تفصیل اپنی جگہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ جو بشریت کا اعلان کیا گیا ہے اس میں حکمتیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام واقعی ہماری جیسے ہی بشر ہیں اور ہماری طرح ہی ان کے آزائے مبارک ہیں نہیں نہیں ان کے آزائے کے کمالات بہت بلند ہیں اور آزائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو موہ مبارک موہ مبارک کے کمالات ختم ہونے کو نہیں آتے آپ کے کانے مبارک کے جو کمالات ہیں وہ کبھی ختم ہونے کو نہیں آتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان جن کو آلہ حضرت سرکار نے فرمایا ایسے مبارک کان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے تو یہ تو آزائے کی بات ہے لیکن آپ مجھے بتائیں ہو سکتا کسی انسان کا چہرہ خوبصورت ہو کسی کی نا خوبصورت ہو کسی کے ہوت خوبصورت ہو کسی کے ہاتھوں کے اندر خوبصورتی ہو یا کچھ آزائے کے اندر کمال ہو لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کے تھوک کے اندر بھی کمال ہو جس کے پسینے میں بھی کمال ہو جس کے پیشاب مبارک کے اندر بھی کمال ہو جن کے خون مبارک کے اندر بھی کمال ہو ایسا دنیا کے اندر پوری کائنات میں آپ بھونڈنے کے لئے نکل جاؤ ایسا انسان کئی پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو ان آزائے کی بات میں نہیں چھیڑتا اگر آزا کی بات میں چھیڑوں میرے آقا علیہ السلام کے تو ایک ایک جز پر گھنڈوں تغریر کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا پسینہ اتنا مبارک اتنا مبارک پسینہ حضرت وحل کا بیان ہے کہ جب حضرت مائز کو رجم کی سزا دی گئی اور زنا کی سزا کے اندر ان پر پتر برسائے گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے جسم سے لگا لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا آپ کے بگل مبارک جب اوپر اٹھے تو بگل مبارک سے پسینے کا قطرہ ٹپک کے میرے اوپر آ گیا کہتے ہیں واللہ میں بتاتا ہوں اس پسینے کی خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ کستوری کے اندر بھی اتنی خوشبو نہیں ہوا کرتی ہے کائنات میں کیا کوئی پسینہ بھی اتنا باکمال ہوا کرتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا باکمال پسینہ آتا فرمایا یہی وجہ ہے صحابہ اکرام کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں سے گزر جایا کرتے تھے چالیس چالیس دن تک اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی چالیس دن تک کائنات میں آپ کتنا بھی مہنگا اتر لگا لو جو اصلی اود آتا ہے بتاتے ہیں چھے لاکھ روپے کا ایک تولہ ملتا ہے مکہ شریف میں حرم شریف کے بگل میں میں کہتا ہوں وہ چھے لاکھ روپے کا جو ایک تولہ اتر آتا ہے وہ بھی آپ لگا لو لگانے کے بعد میں کسی راستے سے گزر جاؤ چالیس دن نہیں چار دن تک اس راستے سے آپ کو خوشبو نہیں آئے گی اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی اتر نہ لگائیں ایسے ہی نورانی جسم کے ساتھ میں اگر گلی سے گزر جائیں تو صحابہ کا بیانہ چالیس دن تک وہ گلی مہکا کرتی تھی اللہ نے ایسا خوشبو دار پسینہ اور ایسا خوشبو دار جسم اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا اسی لئے بزرگوں نے کہا میرے آقا علیہ السلام اگر کوئی اور موجزہ لے کر کے نہیں آتے کوئی کوئی اور کمال نہ دکھاتے اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی اور موجزہ زائی نہ کرتے آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم مبارک کی اتنا بڑا موجزہ تھا کوئی آپ کا جسم مبارک دیکھ لیتا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا اللہ نے ایسا کمال آپ کے جسم اتہر کے اندر رکھا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا جسم اتہر کے کمال کی بات میں نہ کروں پسینے کی بات کی جائے تو اللہ نے پسین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کی ماں حضرت ام سلیم یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی بڑی قسمت والی تھی ہم تو دیکھنے کے لئے ترستے ہیں ان کو خدمت کا موقع ملا تھا آج کوئی اللہ کا ولی ہم کو پتا چل جائے کہ فلا علاقے میں رہتا ہے ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے مائم شریف میں فلا جگہ ایک مجذوب رہتا ہے تو لوگ اس کے پاس ملنے جائیں کہ فلا جگہ مجذوب کب آتے جا کر کیا ملیں مجذوب نہیں ساری کائنات کے سارے ولیوں نبیوں انبیاء کے سردار میرا آقا علیہ السلام کی خدمت کا موقع جن کو ملا ہے ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانے قربان ہو جائیں بڑی قسمت والی تھی وہ خاتین بڑا مقدر تھا ان لوگوں کا اللہ نے ان کو ایسے زمانے میں پیدا کیا اور اس زمانے میں پیدا کر کے ایسے پیارے حبیب کی خدمت ان کو عطا فرما دی اللہ اکبر حضرت عم سلیم حضرت انس کی ماں خدمت رسول کے اندر رہتی اور وہ کیا کرتی تھی محبت بھی محبت ہوتی ہے جب دوپیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرماتے پسینہ آتا ایک بوتل لے کر تیار رہتی اس کے اندر جمع کرتی ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ یہ پسینہ میں جمع کرتی ہوں اور اپنی خوشبو میں لے جا کر کے ملا دیتی ہوں وہ ہماری خوشبو اتنی بہتر ہو جاتی ہے پورے مدینے میں کوئی خوشبو اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی خوشبو اچھی ہماری ہوا کرتی ہے اور حضرت انس نے تو وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جس خوشبو میں میرے آقا کا پسینہ ملا ہوا ہے وہی خوشبو میرے کفن کے اندر لگا دینا اب جس خوشبو کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا پسینہ ملا ہو کفن میں وہ لگا دیا جائے پھر کیا اس قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام جہاں پہ جلوہ افروز ہو جائے وہاں پہ عذاب نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کا پسینہ چلا جائے اس قبر کے اندر عذاب کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جان نصاروں کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا خود بیان ہے ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارکہ میں آئی اور کہا یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے گریب ہیں خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا آج کل جب شادی ہوتی ہے تو زیورات کا انتظام اور دگر میک اف کا انتظام بیوٹی پالر کا انتظام اور فیٹ ڈیکوریشن کا اور بڑے جو ہے وہ تام جام ہوا کرتے ہیں اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوا کرتی تھی شادی میں وہ دلن کے لیے خوشبو ہوا کرتی تھی کیونکہ عربوں کو سب سے زیادہ خوشبو کا شوق تھا اور وہی ان کا سب کچھ تھا اب وہ آگئی اور آ کر کے انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا آ کے اگر مانگا تو یہی مانگا یا رسول اللہ خوشبو کی ضرورت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی نہیں کہا کہ مشک مانگا کے دے دیتا ہوں امبر مانگا کے دیتا ہوں تو میں کسطوری مانگا کے دیتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ شیشی لے کر کے آ جاؤ اور اس کے بعد میں اپنا پسینہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شیشی کے اندر عطا فرما دیا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے جسمِ اطحر سے جو پسینہ نکلا اس پسینے پہ ساری کائنات کے سارے لوگوں کی عزتِ قربان ہو جائے اس پسینے کے اندر کتنی خوشبو تھی صحابہ اکرام کا بیان ہے وہ خوشبو لے کر کہ وہ عورت خاتون چلی گئی اس کے بعد میں جب بھی وہ خوشبو لگایا کرتے تھے پورا مدینہ مہگ جاتا تھا اور اس خوشبو کی وجہ سے اس گھر کا نام پڑ گیا خوشبووں والا گھر لوگ کہتے تھے یہ خوشبووں والا گھر ہے اس گھر سے خوشبو آتی ہے تو پورا مدینہ مہگ جاتا ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دھلن فول یعنی اللہ کے رسول کے جسم اتھر کا پسینہ اگر مل جائے تو دھلن کو پھر فول کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فول تو خود اللہ کے رسول کے جسم اتھر کی خوشبو کا صدقہ لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ اکبر اور سرکار علیہ السلام یہ مصر کے بہت بڑے شیخ ہیں تاہ حبیسی جن کا نام ہے وہ جب حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور جب میں سرکار کے روزے پہ گیا تھا تو جالیوں کے پاس مجھے خوشبو آئی تھی بہت پیاری تو میں نے سنا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ خوشبو ملتی ہے تو بس مجھے اب وہ خوشبو دے دیں تو حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا والا اود ان کو لا کر کے دے دو اب جو اچھا والا اود یہاں پہ ملتا تھا چیار ہزار روپے کا ایک تولہ وہ ان کو لا کر کے دے دیا اب تاہو بیسی جو بہت بڑے جید عالم بڑے شیخ ہیں مصر کے انہوں نے جب سنگا تو کہا حضور یہ وہ خوشبو نہیں ہے وہ ایک الگ خوشبو تھی تو حضرت تاجو شریعہ نے مسکرا کے کہا کہ وہ خوشبو مدینہ کے علاوہ تمہیں کئی نظر نہیں آئے گی وہ سب مدینہ ہی میں ملے گی وہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کی خوشبو ہے یہ مارکٹ میں نہیں ملا کرتی ہے یہ خوشبو یا تو در رسول پہ ملے گی یا غلامانی رسول کے پاس میں ملے گی اللہ اکبر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسمیں اتھر کی تابشیں ہیں حضرت اطبہ کا بیان ہے ان کی چار بیویاں تھی انہوں نے چار شادیاں کی تھی عربوں کے اندر عورتوں کا یہ معمول ہے کہ وہ خوشبو کی بڑی شائق ہوا کرتی ہیں اب وہ چاروں عورتیں بہت زیادہ خوشبو لگایا کرتی اور یہ چاہتی کہ میں زیادہ خوشبو لگاؤں تاکہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ پیار کرے اچھی چاہتی خوشبو لگاتی پیاری سے پیاری خوشبو لگاتی لیکن وہ حیران دے جاتی ہم کتنی بھی مہنگی خوشبو لگا لیں لیکن حضرت اطبہ کی خوشبو وہ سب سے اوپر رہتی ہے اور ہماری خوشبو ان کے سامنے فیل لیتی ہے ایک دن بیویوں نے حضرت اطبہ سے کہا آج آپ ہم کو یہ بتائیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں ہم نے اچھی سے اچھی خوشبو لگا کے دیکھی مہنگی سی مہنگی خوشبو لگا کے دیکھی لیکن وہ خوشبو جو آپ کے بدن میں آتی ہے وہ ہم کو کئی نظر نہیں آتی ہے تو حضرت اطبہ نے راز سے پردہ ہٹھایا بتایا میں خوشبو نہیں لگاتا ہوں تو وہ عورتیں اور بھی زیادہ حیران دے گئی کہ خوشبو نہیں لگاتی تو پھر یہ ہماری خوشبو تمہارے سامنے فیکی کیوں پڑ جاتی ہے کہا سنو معاملہ یہ ہے ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا میرے بدن پہ فونسیاں نکل گئی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بدن پہ فونسیاں نکل گئی صحابہ اکرام کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا اور عقیدت کتنی مضبوط تھی محبت تو بہت سے لوگ کرتے لیکن صحابہ نے جو محبت میرے آقا علیہ السلام سے کر کے دکھا دی پوری کائنات کے اندر کوئی عاشق اپنے محبوب سے حسنی محبت نہ کر سکا ہے اور نہ کر کے دکھا سکتا ہے صحابہ اکرام کی محبتیں بڑی عالی درجے کی محبتیں تھی لوگ صرف زبانی طور پہ کہتے ہیں میں اپنے محبوب کے در پہ اپنی پلکوں سے دستک دوں گا لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے در پہ پلکوں سے بھی دستک دے کر کے دکھائی ہے محبت کا دو انداز انہوں نے پیش کیا پوری کائنات میں نہ کوئی پیش کر سکا ہے نہ کوئی پیش کر سکے گا اسی لئے علماء نے کہا کہ جیسے دیوانے میرے آقا کے ایسے دیوانے اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائے ہیں کسی نبی کو ایسے دیوانے اللہ نے نہیں عطا کیے اب وہ حضرت عدبہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بدن پہ فنسیاں نکل گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دین نکالا آپ بتائیں کائنات میں آدمی محبت تو کرتا ہے لیکن ان کو اپنی محبوبہ کے تھوک سے کوئی محبت نہیں کرتا صحابہ اکرام نے میرے آقا کے تھوک سے بھی محبت کی ہے اللہ اکبر اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعاب دین نکال کے دیا اور دینے کے بعد میں حضرت عطبہ کے بدن پہ لگا دیا فنسیاں تو صحیح ہو گئی لیکن اس کے بعد میں ایسی خوشبو بدن سے آنے لگی چاروں بیویاں حیران رہ گئی ہر خوشبو ان کے سامنے فیکی پڑتی ہے حضرت عطبہ نے کہا یہ عطبہ کی خوشبو نہیں ہے بہت پہلے اللہ کے رسول نے میرے بدن پہ اپنا مبارک تھوک لعاب دین لگایا تا وہ خوشبو آج بھی میرے بدن سے آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کے مقدس تھوک کے اندر لعاب دین میں وہ کمال عطا فرمایا حضرت وائل کی بات مجھ کو یاد آئی حضرت وائل کا بیان ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک کھاری کھویں کے اندر اپنا لعاب دین ڈال دیا تھا تو اس کھویں سے پھر کسدوری کی خوشبو آیا کرتی تھی کھویں سے کسدوری کی خوشبو آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ واقعی وہ ہماری طرح بشر ہیں بس صرف دیکھنے کے اندر وہ جو کہا گیا ہے اس کے اندر بڑا راز تھا میں نے بھی راز کی ایک بات تو بتائی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کے خدا کہا خدا کا بیٹا کہا کئی میرے آقا کے کمالات کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہہ دے تھے لہذا دروازہ بند کرنے کے لئے کہا گیا میں تمہاری طرح بشر ہوں ایک راز کی بات تو اس میں یہ تھی اور ایک راز اس کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تمہاری طرح بشر ہوں یہ تمہاری طرح بشر اس لئے کہا گیا تاکہ جو کفار بدک بدک کے دور جا رہے ہیں وہ قریب آئیں لیکن قریب آنے کے بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جیسا بشر سمجھنے لگ جائیں تو بعد میں فرمایا میں ہوں تو تمہاری طرح بشر لیکن اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے اور مجھے اللہ نے میری طرح وحی کو نازل فرمایا ہے تو اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ قریب بلائی جائے اور ایک بات اور یاد رکھیں جو نبی کو بشر کہا ہے وہ اہل ایمان نے کبھی بھی نہیں کہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر جب بھی کہا ہے تو کافروں نے کہا ہے آپ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے حالات پڑھیں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے حالات پڑھیں اسی طرح سارے نبیوں کے زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں ہر زمانے میں نبی کو جو بشر کا اپنی طرح بشر کہا ہے وہ صرف کافروں نے کہا ہے کبھی مومنوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہماری طرح بشر ہیں تو یہ کافروں کی بولی ہے اہل ایمان کی ایسی بولی نہیں ہے اہل ایمان نے تو جب بھی کہا ہے تو یہی کہا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اور اعلیٰ حضرت سرکان نے کہوں تجھے کہوں تجھے کہوں تجھے کہتے کہتے آخر میں جا کر کے بات کو ختم کیا تو یہاں پہ جا کر کے ختم کیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یعنی کیا کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس آخر میں یہی کہتا ہوں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یعنی یا رسول اللہ آپ خدا نہیں ہیں بلکہ آپ خدا کے بندے ہیں باقی ساری کائنات آپ کی غلامی کے اندر اللہ نے عطا فرما دی ہے تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے جو بشریت کا اعلان کیا اس کے اندر بڑا راز تھا بڑی حکمتیں تھی منہ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں تمہارے جیسا بشر ہوں بلکہ صحابہ اکرام کے سامنے بولی الگ تھی ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلسل روزے رکھ لیے ایک روزہ رکھا افتاری کا وقت ہوا آپ نے افتار نہیں کیا دوسرا روزہ شروع سیری کا وقت ہوا سیری بھی نہیں کی پھر افتاری کا وقت ہوا افتاری نہیں کی یہ سوم ویسال ہے مسلسل روزہ صحابہ اکرام نے دیکھا تو صحابہ نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام کی محبت یہی چاہتی تھی کہ میرے آقا جو کریں وہ بھی ہم بھی وہی کریں اب محبت میں صحابہ نے کرنا تو شروع کر دیا ایک دن ہوا دو دن ہوا جب ایک دو دن گزر گیا تو بے ہوشی تارے ہونے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت ان سے فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے کون میری طرح ہے مجھے میرا رب کھلاتا پھلاتا ہے اللہ اکبر تو صحابہ کے سامنے یہ انداز ہے تم میں سے میری طرح کوئی نہیں ہے اور کافروں سے کہہ رہے میں تمہاری طرح بشر ہوں کیوں تاکہ وہ قریب آئیں ایمان کی دولت بائیں اور صحابہ سے کاج آ رہا ہے تاکہ کوئی بعد میں آنے والا اس بات کو دیکھ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور وہ ہماری جیسے بشر ہیں ماد اللہ رب العالمین بشر اور بشر میں بڑا فرق بشریت میں بڑا فرق ہے وہ بشریت نورانی بشریت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اتا فرمائی تو جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری شکل میں بھی جو بشر کہا گیا ہے وہ بھی بہت عالی بشریت اللہ نے اپنے حبیب کو اتا فرمائی اور میں نے ابھی یہ بھی کہا کہ جسمِ اتہر کے حوالے سے گفتگو کرنا تو بہت بڑی بات ہے پسینے اور آپ کے مبارک تھوک لوابِ دین کے برابر بھی کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے ایک روایت مجھ کو یاد آئی یہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالی نوحی کا بیان ہے بولے فجر کی نماز کے بعد ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں کچھ بچے لائے گئے آپ نے ان پر ہاتھ فیرہ حضرتِ انس پہ بھی دستِ مبارک لگ گیا تو حضرتِ انس کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا مبارک ہاتھ میرے بدن پہ لگا حضرتِ انس کی قسمت پہ قربان ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اپنا دستِ مبارک لگایا ہم بھی تمنا کرتے ہیں دنیا میں نہیں تو کم سے کم جب قبر میں جائے اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پہ اپنا نورانی ہاتھ ہمارے بدن پہ فیر دے تو ہماری قسمت بھی بیدار ہو جائے اور پھر میدانِ قیامت میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اگر ہمیں تھما دے اللہ اکبر وہ جو دلائل الخیرہ شریف کے اندر جو دروش شریف لکھا ہوا ہے اس میں ایک درودِ پاک کے بارے میں لکھا ہے جو بندہ اس درود کو پڑے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بڑا عالی شان محل اتا فرمائے گا اور قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر ہوگا بتاؤ کتنی قسمت والی بات ہے درہا سوچو اللہ کے رسول علیہ السلام کا رخ زیبہ دیکھنا یہ قسمت میں ابھی فی الحال تو نہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جب وہ مبارک ہاتھ جب ہاتھوں میں آ جائے گا تو کیسا علم ہوگا کیسی کیفیت ہوگی اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہاتھ مبارک دست مبارک جب مجھ کو لگایا تو مجھ کو ایسا لگا اتنا ٹھنڈا اور اتنا ملائم اور اتنا خوشبوتار ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کسطوری کی ڈپیا کے اندر ہاتھ ڈال کر کے نکالا ہو اتنی خوشبو جو ہے وہ مبارک ہاتھ سے آ رہی تھی عزت امیت سلمہ خود بیان کرتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ویسال ہوا تو میں نے آپ کی مبارک سینے پر ہاتھ فیرا ہاتھ فیرنے کے بعد میں نے ہاتھ کو سنگا تو خوشبو آ رہی تھی اور وہ ہاتھ فیرنے کی خوشبو پھر کبھی میرے ہاتھوں سے گئی نہیں ہمیشہ میرے ہاتھوں کے اندر وہی کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا کمال ایک صحابہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنے کے لئے مدینے میں آ رہے تھے قبہ مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پتہ ان کو معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بغیر پتہ پوچھے پہنچ گئے معلوم کیا کیسے پہنچ گئے کہا ایک خوشبو تھی اسی خوشبو پہ چلتے چلتے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اسلام کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے اور یہ سب کہنے کی بات نہیں احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی صحابہ اکرام کی انجمن ہے مجید نبوی ہے پر نور زمانہ ہے آج تو بڑی خرافات ہے آدمی نیکی کرنا چاہے تو نیکی کے راستے نہیں ملتے ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے اگر بار نکلے آدمی اپنی آنکھوں کو بچانا چاہے تو آنکھوں کو بچانا بڑا مشکل ہے اگر انسان اگر دنیا کے اندر نیکی کی راؤں کو تلاش کرنا چاہے تو بڑا خاردار راستہ ہے لیکن وہ زمانہ کتنا مبارک تھا ہر طرف نیکیوں کا سما تھا وہ جب اٹھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے نماز پڑھتے سرکار علیہ السلام کی پیچھے جا کر کے نماز پڑھتے اور جب سرکار سلام فیرتے تو روخ زیبہ آج ہم سلام فیرتے ہمیں کیا نظر آتا ہے صحابہ اکرام جب سلام فیرہ کرتے تھے ان کو اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک نظر آیا کرتا تھا ان کی نمازیں بھی کیا نمازیں ہوا کرتی تھی اور کیا پرنور زمانہ تھا تو حضرت ابو حریرہ کا بیانہ وہی مسجد نبی صحابہ اکرام کی انجمن اور صحابہ اکرام کی انجمن میں وہ کسی عاشق نے کہا ہے نا کہ ان کے اصحاب تاروں جیسے اور ان کے بول بہاروں جیسے یعنی سرکار کے صحابہ تاروں جیسے ہوا کرتے اور سرکار جب بولتے تھے تو بہاروں کی جو ہے وہ بہاروں کا سمتاری ہو جایا کرتا حضرت ابو حریرہ نے سرکار اس انجمن میں جو ہے وہ روشن چراغ بن کر کے جلوہ افروز ہیں اچانک سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے اب اٹھ کر کے چلے گئے صحابہ اکرام نے سمجھا کوئی کام ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کو یاد آیا کہ اب اٹھ کے چلے گئے ہوں گے ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے لیکن کافی دیر گزر گئی میرے آقا نئی تشریف لائے صحابہ اکرام پر اتنی دیر تک اللہ کے رسول کے بغیر رہ جانا بہت مشکل کام تھا کتنا مشکل کام تھا خود حضرت ابو حریرہ کا بیان ہے ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ دن چھوڑ چھوڑ کر کے ملا کرو تاکہ محبت بڑھا کرے گی سرکار نے کیا فرمایا ابو حریرہ دن چھوڑ کے ملا کرو محبت بڑھے گی اور یہ صحیح بات ہے آدمی جب کچھ دن بعد میں ملتا ہے تو محبت تازہ ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ نے سوچا ٹھیک ہے دن چھوڑ کے ملیں گے محبت بڑھے گی اٹھ کر کے سرکار علیہ السلام کی جب مجلس سے جانے لگے تھوڑی دور گئے درخت بیچ میں آ گیا سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے وہ نظروں سے چھپ گیا دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ درخت بیچ میں آ جائے تھوڑی دیر تک آپ کا چہرہ نظر نہ آئے تو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ کہتے دن چھوڑ کر کے ملا کرے پورا دن آپ کے بغیر رہنا یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے تو صحابہ اکرام کی محبتیں یہی تھی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میرے والد حضرت ابو وقر صدیق جب رات میں گھر میں آتے تھے تو سرکار کی محبت میں ترپا کرتے کہ کب رات پوری ہو جائے رات ختم ہو صبح کا وقت ہو تو مسجد نبی میں جاؤں اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک دیکھ لو میں تو وہ راتوں کو ہم تو سو جاتے ہیں وہ راتوں کو کروٹ بدلتے تھے کہ کب رات ختم ہو اور کب صبح ہو سرکار علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کا دوبارہ پھر موقع مل جائے انہوں نے دل بھر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا لیکن پھر بھی جو ہے وہ دل بھر نہیں پایا تھا سرکار علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے وہ سرکار تاجو شریعہ نے کہا تھا نا کسی موقع پر اپنے ویسال سے چند دن پہلے کہ دیکھنا ہے جی بھر کے دیکھ لو مجھے فنک کہنا کہ اخترمیاں چل دیئے جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بھر کے دیکھ لو بعد میں ترسو گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا روخ زیبہ تو وہ روخ زیبہ ساری کائنات کی سارا سارا حسن جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسن مبارک کے سامنے بھکاری بن کر کے بھیک مانگنے کے لئے حاضر ہوا کرتا اللہ نے وہ حسن و جمال اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا اب حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے نہیں آئے کافی دیر گزر گئے یہ صحابہ بیچین ہو گئے سرکار کیوں نہیں آئے اب تلاش میں نکل پڑے کوئی نہیں اٹھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب جب تلاش کی باری آتی ہے تو تلاش کیسے کیا جاتا ہے کسی سے پوچھ کے تلاش کیا جاتا ہے یا کچھ جو ہے وہ اندازہ لگائے جاتا ہے اب صحابہ کے تلاش کرنے کا اندازہ آپ دیکھو حضرت ابو حریرہ نے کیسے تلاش کیا چلتے گئے چلتے گئے چلتے چلتے مڑتے جہاں پہ مڑ آتا مڑتے چلتے گئے چلتے چلتے باگ کے کنارے پہنچ گئے باگ کے کنارے پہنچ کر کے دروازہ ڈھوڑنے لگے دروازہ ان کو نظر ہی نہیں آیا باگ کے کنارے پہ دروازہ تھا ان کو نظر نہیں آیا نظر اس لیے نہیں آیا کہ اس سرکار کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اتنا بیچین تھے کہ محبت میں ڈوبے ہوئے تھے دروازے پہ دھیان ہی نہیں گیا کہتے چھوٹی سی ایک نالی تھی اس میں سے پانی جا رہا تھا باگ کے اندر میں بالکل ایک دم سکڑ گیا اور سکڑ کے اس کی نالی کے اندر جا کر میں چلا گیا اور جا کے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے اللہ اکبر اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کسی سے نہیں پوچھا اپنی مرضی سے چلتے گئے چلتے گئے کسی نے بتایا کہ باگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے کسی سے پوچھا بھی نہیں دروازہ بھی نظر نہیں آیا اور سیدھے باگ ہی میں گھس رہے ہیں کیا ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ باگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے جسم اتحر کے اندر اور آپ کے پسینے میں وہ خوشبو دی تھی صحابہ کو پتہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت ابو حریرہ خوشبو سنگتے سنگتے باگ تک بھی پہنچ گئے اور پھر دروازہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اندر تو جا نہیں سکتے اگر اندر جائیں گے تو دروازہ ہونا چاہیے دروازہ تو ہی نہیں اندر کیسے گئے کہ نہیں خوشبو آ رہی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اندر ہی ہیں وہ باگ کے اندر نالی کے راستے سے داخل ہو گئے اور بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے ہیں اور راستے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زبی عمبر سارا ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام جس راستے سے گزرتے ہیں وہ سارا راستہ عمبر کی طرح مہکنے لگ جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشبو کو سون کر کے صحابہ اکرام بغیر پتہ پوچھے وہاں تک پہنچ جایا کرتے اللہ نے وہ جس میں اتھر کے اندر وہ پسینے میں کمال عطا فرمایا تو انما انا بشرم مثلکم کو دیکھ کر کہ یہ مسلم جانا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں ان کے جس میں اتھر کی بات میں نہیں کرتا ان کے پسینے کے برابر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو لا کر کے دکھائے ساری دنیا تھک جائے قیامت آ جائے پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے پسینے کے برابر بھی ہو گیا جب ان کے پسینے کے برابر ہم نہیں ہو سکتے تو انما انا بشرم مثلکم کو پڑھ کے یہ کیسے کہہ دے کہ وہ تو ہماری طرح تھے وہ ہمارے جیسے جو ہے وہ ایک بڑے بھائی تھے ماذ اللہ رب العالمین اللہ نے اپنے محبوب کو جو کمالات عطا کیے جو کمالات عطا کیے وہ عقل سے وراہ ہیں وراہ ہیں اتنے وراہ ہیں سب کی عقلیں تھک جائیں تو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم مبارک تک بھی بندہ پہنچنے کی جسارت نہیں کر سکتا اور میں نے اس سے پہلے وہ حضرت ابو الحسن خرکانی رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ قول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا حضرت ابو الحسن خرکانی رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے پائے کے بزرگ گزریں اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات دیئے ایک مرتبہ ان کی سوانے حیات جب میں پڑھ رہا تھا تو ان کے کمالات کو جب میں نے پڑھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا اللہ نے ایسا با کمال پیدا کیا تھا اگر ان کے کمال کو سمجھنا ایک مثال کے ذریعے آپ لوگ سمجھ لو حضرت ابو الحسن خرکانی کے مرید ہیں سلطان محمود غزنوی جو ہندوستان کے اندر سترہ مرتبہ حملہ کرنے کے لئے آئے اور سترہ مرتبہ ہندوستان پہ وہ فتح کر کے گئے کبھی انہوں نے شکست نہیں کھائی گجرات میں جو سومنات کا مندر ہے سولوی مرتبہ جب حملہ کرنے آئے تھے تو سومنات کا مندر انہوں نے فتح کیا تھا پہلے پندرہ حملے کر چکے فتح پا چکے سولوی مرتبہ ان کو پتا چلا پورے ہندوستان میں جو سب سے بڑا گڑھ ہے جو ہندووں کا وہ کافروں کا وہ سومنات کا مندر ہے جب وہاں کے بارے میں پتا چلا سلطان محمود غزنوی چل کر کے وہاں سے آئے اور یہاں پہ اس وقت ساری دنیا کے راجہ سارے راج پود سارے ماں راجہ سب کے سب جمع ہو گئے ایک دو لاکھ نہیں کئی لاکھ کی فوجیں جمع ہو گئی اور سلطان محمود غزنوی کے پاس سب چند ہزار لوگ تھے لیکن سلطان محمود غزنوی جب جنگ کے لئے آیا کرتے تھے تو وہ لشکر کے بھرو سے نہیں آتے تھے وہ خدا کے بھرو سے آیا کرتے تھے ان کا مقصد ایک ہوتا تھا یہاں کے کفرستان کے اندر ایمان کا اجالہ قائم کرنا اب جب یہاں پہ وہ تشریف لائے اور جنگ ہوئی لیکن انہوں نے سمجھ لیا تھا آج سلطان محمود غزنوی کو کسی طرح فتح پانے نہیں دینا ہے نہیں تو ہماری عظمتوں کا جو عظیم قلعہ سومنات ہے وہ ختم ہو کر کرے جائے گا انہوں نے جی تول لڑائی لڑی اور آخر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کو شکست ہونے لگی اور لشکر بھاگنے لگا جب لشکر بھاگنے لگا سب کا روح دوسری طرف تھا لیکن سلطان محمود غزنوی دوڑ کر کے اپنے خیمے کی طرف بھاگے خیمے میں گئے اپنا صندوق کھولا صندوق میں سے ایک جھبا نکالا یہ جھبا ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرکانی رضی اللہ تعالیٰ نو کا تھا جھبا اپنے سامنے رکھ کر کے دعا کی اے اللہ یہ ابو الحسن خرکانی رضی اللہ تعالیٰ نو کی جھبے کے صدقے کے اندر تو ہمیں اس جنگ کے اندر فتح اتا فرما دے ادھر دعا کی دعا ختم ہوئی ادھر اللہ نے جنگ کا پاسہ پلٹ دیا جو لشکر بھاگ راتا وہ لوٹ کر کے آیا کافروں کو قتل کرنے لگا اور سومنات کا قلعہ فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود گذنوی کو فاتح بنایا رات ہوئی سلطان محمود گذنوی سو گئے خواب میں حضرت ابو الحسن خرکانی کو دیکھا اور کہا محمود تم نے میرا جھبا بڑا سستے میں دے دیا انہوں نے ارس کیا حضور آپ کے جھبے کے وسیلے سے تو مجھے اتنی بڑی جنگ فتح نصیب ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہا تم نے بڑے سستے میں دے دیا اگر تم میرے جھبے کے صدقے کے اندر اللہ کی بارکہ میں دعا کرتے اللہ سومنات کے سارے کافروں کو اسلام کی دولت دے دے تو سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جس ابو الحسن خرکانی کے جھبے کے اندر اتنا کمال عطا فرمایا ابو حسن خرکانی کو اللہ نے کتنا بڑا کمال دیا ہوگا یہ فرماتے ہیں ولایت کے منصبوں کو تیہ کرتے کرتے جب میں بڑے عالی منصب پہ پہنچا اور سارے مراتب کو تیہ کر کے جب میں ولایت کے آخری درجے تک میں جا کر کے پہنچ گیا تب ہی میں نے دور سے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام مجھ کو نظر آیا میرے درمیان اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام مبارک کے درمیان ایک ہزار نور کے پردے تھے اور وہ نور کے پردے اتنے بڑے بڑے پردے تھے اگر میں ایک قدم کے برابر بھی جگہ آگے بڑھاتا تو جل کر کے راک ہو جاتا میں گھر پڑا اور میں نے دور سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلامی پیش کی اور وہیں سے ہمیں پلٹ کر کے چلا آیا اتنے جو پائے کے ولی ہیں وہ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے قدموں تک پہنچنا بھی وہ ہمارے مقدر کی بات نہیں ہے اللہ نے اتنا باکمال اپنے حبیب کو فرمایا اور وہابیہ وغیرہ بلکل بے باک ہو کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالتے ہوئے یہ تک کہہ دیں کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہیں بلکہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور وہ ہماری طرح انسان ہے ماد اللہ رب العالمین وہ اتنے باکمال اتنے باکمال عقیدہ اگر لینا ہے تو اہل سنت سے لو ایک بات ہمیشہ دیان رکھنا نبی کا کلمہ سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے پڑھتے لیکن اللہ نے جو عدب اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر چلنے والوں کو عطا کیا ایسا عدب پوری کائنات کے اندر کسی بھی کلمہ کا دعویٰ کرنے والے گمرا فرقے کو نہیں دیا گیا آلہ حضرت سرکان نے کیا عقیدہ دیا اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے نازل ہوا ہمیں ملا قرآن میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب عظمت کی بات آئے چاہے کوئی حدیث سنائے کچھ بھی سنائے کدھر بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ حدیث سنا کر کے سرکار کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے تو آپ اسے اپنا چہرہ موڑ لیں اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ اہلِ سنت و جماعت کے علماء اکرام کو اللہ نے نصیب فرمایا اور انہوں نے جو ہم کو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے کہ سرکار کا مرتبہ تو بڑا بلند ان کے قدموں تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اور میں نے جیسا کیا بھی بتایا ان کے پسینے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا پسینے تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مبارک خون حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ کا خون مبارک یا پیشاہ مبارک پی لیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا بعد میں بھی آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی آپ نے اسے پر ایک مرتبہ میں نے مکمل تقریر اس بات پہ کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیشاہ مبارک کتنے صحابہ نے پیا ہے اور جن جنوں نے اللہ کے رسولﷺ کا پیشاہ مبارک پیا ہے ان کو اللہ کے رسولﷺ نے کیا کیا بشارتیں دیئے ایک صحابیہ صحابیہ کو تو اللہ کے رسولﷺ نے بشارت دی تو انہوں نے پیشاہ مبارک پی لیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی تمہارے پیٹ کی تقلیب تم کو کبھی بھی نہیں ہوگی جن کے پیشاہ کا یہ حالو پی لے تو ساری زندگی اس کے پیٹ کو کبھی تقلیب نہ ہو جہنم کے اندر وہ بدن نہ جلے اس رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح ہیں اور ہم جیسے انسان ہیں اللہ اکبر ایسے لوگوں پہ آسمان ٹوٹ پڑنا چاہیے حجزان مکرم ایمان ہے سرکار کو ماننا اور مان کر کے اپنا سب کچھ ان کے قدموں کے اندر قربان کر دینے کا نام ہے یہ ایمان بچانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتوں کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھو اور بڑی باتیں ان سوالے سے لیکن ابھی چونکہ سوال و جواب کا کچھ شیشن بھی چلے گا لہذا میں اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرو ٹوٹ کے محبت کرو اور ہمیشہ گمبت خدرہ کی طرف لو لگا کر کے رکھو اور ایک بات یاد رکھو سرکار کی طرف جب لو لگاؤ گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فراموش نہیں کریں گے کیونکہ جب بندہ ان کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ خاص اس بندے کو نصیب ہوا کرتی ہے اور جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چشم ممارک مل جائے اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں پر بھی بیڑا پار ہے